میرے حضور فرماتے ہیں کعبے کی اوپر روزانہ ایک سو بیس رحمتیں اترتی ہیں کتری رحمتیں جی ایک سو بیس رحمتیں روزانہ اترتی ہیں اور میرے آقا رحماتیں ان میں سے ساٹھ رحمتیں ان لوگوں پہ اترتی ہیں جو وہاں پہ تواف کر رہے ہوتے ہیں اور چالیس رحمتیں ان لوگوں پہ اترتی ہیں جو وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کنیا ہو گئی ہے جی سو پچھے کنیا رہ گئی ہے وی اب ذر جملہ سننا میری آتا رماتے ہیں وہ بیس رحمتیں کسی اور عبادت کرنے والے پہ نہیں وہ اس بندے پہ اترتی ہوتی ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا بس ٹک ٹکی باندھ کے کعبے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کعبے کو دیکھنا اس پر بھی بیس رحمتیں ہیں اور آپ دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں شریعت کا حکم یہی ہے کہ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو اپنی نگاہ قیام کی حالت میں رکوع کی حالت میں سجدہ کی حالت میں کہاں کہاں رکھنی ہے شریعت بتاتی ہے قیام کی حالت میں اپنی نگاہ سجدہ والی جگہ پہ رکھو اتہیات بیٹھے ہوئے جولی میں رکھو رگو کی حالت میں اپنے قدموں کو دیکھو کائنات میں صرف ایک جگہ خانہ کعبہ ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ جب خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو آپ کی نگاہیں سیدھی اللہ کے گھر کو دیکھ رہی ہو اس وقت نہ سجدہ والی جگہ کو دیکھیں نہ جولی کو دیکھیں بس سامنے قعبے کو دیکھتے رہیں نماز میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز مقروح نہیں ہوگی بلکہ نماز کو اور زیادہ اللہ ثوابتہ فرما دے گا یہ کائنات میں صرف ایک جگہ کے لئے حکم بدلا ہے صرف قعبے کے لئے باقی جہاں بھی نماز پڑھیں آپ نے جولی میں نظر رکھنی ہے قیام والی جگہ پہ اگر کھڑے ہوں کے سجدے میں رکھنی ہے یہ حکم ہے قعبے میں جائیں گے تو وہاں پہ حکم چینج ہو جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قعبے کی زبان بھی ہے اور قعبے کے ہونٹ بھی ہیں اے منہوں تو آنوں تے نظر نہیں ہونتے تھے سرکاروں تے نظر آنے نہیں نا وہ تو مسجد نبی کے مسلحے پہ بیٹھ کے نظر اٹھاتی ہیں تو نظر جنت میں پہنچ جاتی ہے قعبے کی زبان بھی ہیں قعبے کے ہونٹ بھی ہیں قعبہ بات بھی کرتا ہے اور قعبہ پہچانتا ہے کون کون بندہ میرا تغاف کرنے کے لئے آیا بلکہ قعبہ تو قعبہ رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ترمزی شیف کے حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو حجرِ اسود ہے کہ جب آیا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا لوگوں کے گناہوں بڑے ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا جس جس نے اس کو بوسا دیا ہوا ہے قیامت کے دن حجرِ اسود اس بندے سے بے وفائی نہیں کرے گا حجرِ اسود اس بندے کو یاد رکھے گا اور اللہ کو کہے گا اگر میں پنجابی میں سمجھانے کے لئے یہ کہوں تو حدیثِ پاک یہ سان تشریح یہ کروں گا کہ حجرِ اسود اللہ دی بارگاہ بچاکے تھا یا اللہ بندہ جگن دا بھی سی تو اے ویہ نا میرے کولتے آگیا سی نا میرے کولتے آگیا سی منو دے نے چملیا سی نا تو اے ویہ لکے نے منو چملیا سی اے دی وجہ تو انہوں جنت عطا فرما دے حدیث کے الفاظ ہیں سرکار فرماتے ہیں حجرِ اسود جس جس بندے نے استلام کیا ہوگا استلام کہتے ہیں دور سے اشارہ کرنا چاہے پاس جا کے بوسا دیا ہوا ہے یا دور سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چھوما ہوا ہے جس جس نے استلام کیا ہوا ہے حجرِ اسود کا میرے حضور فرماتے ہیں قیامت دین حجرِ اسود اس بندے کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جانے کیلئے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑے گا اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے میرا تواف اس بندے نے میرا بوسا دیا تھا لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں اس بندے کو جنت عطا فرما دے